موسیقی 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 السلام علیکم جی ویلکم پر ندر بلوگ ایک اور بلوگ میں اور ایک اور ڈیوٹی میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں پچھلے بلوگ جیسے ہی آپ دیکھتے میرے آئیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بلوگ سیریز کس بارے میں ہے میں نے ایک بلوگ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اس بارے میں ہے کہ جو لوگ باہر جا کے یہی کام کر کے ڈرائیونگ کر کے کمار ہیں تو ان کو دیکھ کے جو پاکستان میں ڈرائیورز ہیں جو مزدور ہیں یا جو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ کام کرنے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں میں مزدوری کام ہے اور باہر جا کے ہم محنت کریں تو ہمیں اتنے پیسے مل جائیں گے تو بیسک میرا مقصد یہ دکھانا ہے کہ آپ یہاں پہ رہ کے بھی گزارہ کر سکتے ہیں اگر آپ محنت کریں اور محنت کا پھل ایک دن ضرور ملتا ہے آپ کو تو پیسے بھی آپ کو ملتے ہیں یہاں پہ گزارہ کرنے کے لئے اگر آپ گزارہ کریں تو تو بیسک ان بلوگ کا مقصد یہی ہے کہ ڈیوٹی جتنی بھی آپ کی ہارڈ ہو آپ نے انجوائے کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو سارے بلوگ میں دکھاتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بلوگ کے اندر ہوتی ہیں وہ میں انجوائے کیسے کر رہتا ہوں تو انشاءاللہ آج کا دن بھی سٹارٹ کرتے ہیں آج جتنا زیادہ کام نہیں ہوگا دو دفعہ بائنگ کریں گے اور چار ڈیلیوریز ہیں ہماری چار ڈیلیوریز میں ایک ساتھ والی فیکٹری میں ایک فیکٹری جو ہے وہ ہماری جہاں سے ہم بائنگ کرتے ہیں اسی رستے میں ہیں تو وہ دو ڈیلیوریز ہیں اہت زیادہ خاص گینہ نہیں جاتی ہیں اور جو باقی دو ڈیلیوریز ہیں وہ ایک ہی رستے کے اوپر ہیں تو ہاں البتہ کل رات کو ایک لیٹ نائٹ آرڈر آیا تھا بحریہ ٹاؤنس ہے ایک ادربارڈی کا جو کہ رات کو ہم نے نہیں کیا بوجہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیر اور مراج جو ہم بحریہ کا ٹور کر رہے ہیں ہم اسی میں ہی اس آرڈر کور کریں لیکن ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے آج جانا پڑے یا پھر میں منڈے والے دن جاؤں جب میں بحریہ باقی کی ڈیلیوری دینے جاؤں گا تو ہی ان کی ڈیلیوری دوں لیکن چونکہ کلائنٹ ہے اور کلائنٹ کا آرڈر ہے تو وہ پورا تو کرنا ہی ہے اگر آج جانا پڑا تو آج بھی ہم جا سکتے ہیں ہم آج بھی جانے کے لئے تو یہ کام ہے تو ویلوگ کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے زیادہ باتیں نہیں کریں گے آپ کو چیزیں دکھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ڈیوٹی کے اندر ہی اپنی انجوائیمنٹ دکھائیں تاکہ ڈیوٹی جو آپ کو بور نہ لگے یا ہمیں بور نہ لگے یا ہمیں بور ہونے نہ دے اور روٹین میں فسی چیزوں میں انجوائیمنٹ اور اپنی چیزوں کو انٹرسٹ میں کس طرح لے کے آنا ہے یہ ہم آپ کو اپنے ویلوگ کے ذریعے ایک میسیج بھی دینا چاہتے ہیں اور ایک چیزیں بھی سکھانا چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی جواب کر رہے ہیں آپ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی اپنی کس طرح دیکھ سکتے ہیں اور اپنا انٹرسٹ لیبل کو کس طرح ملٹ کر سکتے ہیں تو چلیں آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی سے گرمی ہے راتیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں اککوبر کا مہینہ تو انشاءاللہ باتیں کم اور کام زیادہ آفٹر ون ٹائم بائنگ اور اس کے بعد ہم نے کیا مصر شاہ کی ڈیلیوری اس کے بعد ہم سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نکلیں گے انشاءاللہ اپنی سیکنڈ بائنگ کی طرف آج ویکینڈ ہے تو اس لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کل کے لئے بھی لوگوں کو ڈیلیوری پوری کی جائیں اور یہ میں ساتھ سے پوریس کی گاڑی گزری ہے میں بھی یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ ڈرائیو اکے پور کون سیٹ کرو اور ویڈیو کم بنا ہو تو بھائی کا لوڈ دیکھتے میں ہران ہوں بہت کم لوڈ ہے لیکن گاڑی ہوا جا رہا ہے اور ایک ٹائر رائٹ سائیڈ وہ بہت سا ٹیڑھا چل رہا ہے اور ٹائر ہیں بھی ڈیفرنٹ سیر اپنی گاڑی کی کون سیٹھی ایک اچھی حالت ہے جب کسی کی گاڑی پر کمپٹ کریں موسیقی 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 ڈیلے لینے میں سیسسفل ہو گئے ہم کیلے لینے میں ایک بڑا پاراستے میں ایک کلے خاتے ہوئے جائیں جیج جائیں ٹائم بڑا شورٹ ہے اور ٹائم ہمیں پکڑنا ہے اس لئے ہم روڈ پر کشش کریں گے کہ سفیٹ بارے ہمارے پاس آج کام ہے دوسرے پیرے میں مدد دوسری اطفال جو ہم لینے جارے ہیں وہ سر 6 سلٹر لینے جارے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کام پڑ گئے ہم سفیٹ ہوں اور ہم سیف لی جو ہے وہ نکل بھی آئے ہیں پلانٹ سے اچھا اس چیز میں یہ ہے کہ تھوڑا سا میرا ایکسپیرینس اچھا ہوتا جا رہا ہے چوتھا مہینہ مجھے سٹارٹ ہوا ہے بھی اس کام میں اور آج شبہ کسی کی ڈمانڈ آئی تھی جو لوگ تھوڑا بہت بھی گیس استعمال کرتے ہیں لپی جی گھر میں یا کئی پہ بھی تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ میں کس فائبر کے سنٹرگی بات کر رہا ہوں جو آج کا مارکن پہ آئے ہوئے ہیں تو جب وہ آئی تھی تب ہی میں نے ان کو کہا تھا کہ اس کی اپلی بیلٹی نہیں ہے ابھی آج کل میں شورٹ ہوا ہوا ہے اور ویسے ہی ہوا کہ یہ بھی ہمیں نہیں مل سکا شورٹ ہوا ہے ابھی دو چار دن میں یہ پھر ایک لوڈ کی صورت میں واپس مارکٹ میں آئے گا فائبر کا سننڈر کس لیے ضروری ہے اس کے اوپر پھر ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ ہم اور اس کے کیا فائدہ اور کیا لقصان ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو بڑی ڈیٹیل میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے نیکس ٹام اس طریقے سے ایک ٹرافک جیم ہے بھزے میں جہاں پہ ہمیں انٹرچینج سے لوسی سائٹ سے رنگ روڈ پہ چڑھتے ہیں ائرپورڈ کی جانے پہ وہاں پہ بہت بوری طرح کی ٹرافک جیم ہے ترویس روڈ کے اوپر تقریبا ہمیں بیس منٹ ہونے والے ہیں اب بھی اس ٹرافک جیم سے لڑتے لڑتے ہیں ٹرافک بھی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں ہے اور ہم بھی گاڑی بند کر کے باٹھے ہیں اور اب تقریباً تیس منٹ ہو گئے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی صدوباب نظر نہیں آرہا ہمارے پاس بھی کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے رنگ روڈ پہ چڑھنے کی اور یہاں پہ کوئی روڈ کھلوانے والا بھی نہیں ہے شٹکارہ ملا ہے ٹرافک سے ٹرافک جیم سے اور اب سلیریو یہ ہے کہ ہمارا جو گاڑی کا سلنڈر ہے وہ آباو ٹو اینڈ ہے اور ہم نے پہنچنا ہے ویرہ آوز اور ویرہ آوز کے بعد ہمیں جانا ہے شالی مار اور شالی مار کی گیس بھی وہ آباو ٹو اینڈ ہے تو بڑا ہار ٹارگٹ پھر آگیا ہے ہمارے سامنے ہمیں کوشش کریں کہ اس کو چیف کریں موسیقی 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 موسیقی